مسیح یسوگے بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام دیں ہم خدا ہم کا شکر کرتے ہیں اس کی بہلائی کے لیے اس کی رحمت کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے، اس کی وفاداری کے لیے، اس کے پیار کے لیے جو وہ ہم سب سے کرتا ہے آپ خدا ہم کا شکر ادا کر سکتے ہیں اے خدا اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ میرے بھی چھٹ کھنا پڑا کہ تُو نے میری زندگی میں یہ فضل بخشا کہ آج میں تیری حقل میں جمع ہوں سلام آمین اگر میں سمرتا ہوں ہم جب ہی اپنی personal prayer کہلیں یا خاندانی دعا کہلیں یا چرچ میں دعا کریں یا کہیں پہ بھی دعا کریں تو خدا منت کی شکر گزاری سب سے اب سے ہے اس سے سب سے بہت ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں دیوئی سانسوں کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم پر بڑا اور ہم اس کی ہیٹل میں جمع ہو سکے ہم اس کی تعریف کر سکے ہم اس کی عیق آ سکے اس کی پرستش کر سکے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک سٹوری سے ہم تین باتوں کو سیکھیں گے اور اس ٹاپک کا ٹائٹل جو ہے رسپونڈنگ ٹو دن کال آف جیزس مسیح یسو کی آواز سننا اور اسے رسپونڈ کرنا اس کو جواب دینا اس سے مخاطب ہونا اس کا رد عمل شو کرنا جب خدا میری سلمسیح آپ کو پکارتا ہے جب وہ آپ کو پلاتا ہے ابھی جو ہم نے یہ گایا قورس وہ بھی کسی سے رلی کریں تو یہ جو میں نے ابھی ورس پڑی ہے یہ ہمارا نچوڑ ہے یہ ہمارا نتیجہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور اس نے ان سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چل پھولے یہ ہمارا حاصل کلام ہوگا لیکن ہم اپنے آج کے ٹاوپی کا آغاز کریں گے ایک سٹوری سے جب خدا میسر المسیح اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ شماؤں کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گہرے میں لے چل اور وہ مچھلیوں کا جال ڈالتے ہیں اور وہ بہت سی مچھلیاں مکڑتے ہیں آئیے میں ساتھ تک آگے لوگا چپٹر نمبر 5 ہے جہاں پر یسو پہلے شبندوں کو بلاتا ہے اس پیسیج کو ہم پڑھیں گے آپ گل جس میں اہل ان کو سے ہم پڑھیں گے اب پیلی ٹھالے لے چیار kanssa سو سٹھا 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 جہاں پڑھ کنaly پڑھ تھی اور خدا کا کلااں سنتھی تھی اور وہ گنیسرف کی جھیر کے کنارے پھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیر کے کنارے دو کشتیاں نہیں دیکھیں لیکن پچھلی پکڑنے والے ان پردے اتر کر جال ہو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چھڑ کر جو شماؤن کی تھی اسے دکباک کی کہ کنال سے زرہ ہٹا رے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے طریق دینے لگا اس کا سیکیٹ پوشن ہاں دیکھیں گے تو اس پوری سٹوری میں ہمیں تین میجر پوائنٹ ملے گے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ خدا ہمت جسر المسی صاحب اختیار ہے وہ آتھورٹی رکھتا ہے جب وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے تو وہ صاحب اختیار ہونے کے نامے تعلیم دیتا ہے اگر آپ بنتی ساتھ باپننتی صاحب میں لیٹھ لیں تو ادھر لکھا کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے بلکہ پہلا باپنائی صاحب دیکھیں اور لوگ اس کی تعلیم سے حران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے تو میرے عزیزوں آج آپ کو خدا ہمت جسر المسیح تکارتا ہے وہ آپ کو ہر روز کسی نہ کسی روپ میں ملتا ہے وہ آپ کو پتی سے چھڑا کر نیکی کی طرف لیں گے جانا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں اختیار رکھتا ہے وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے جو اپنے ہاتھ سے انسان کو بنا سکتا ہے جو پہاڑوں کو تخلیم کر سکتا ہے جو آسمان کو تخلیم کر سکتا ہے جو سمندر میں گہرے بچھلیوں کو جانبوں کو خراہ دے سکتا ہے وہ صاحب اختیار رکھتا ہے وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے آپ کی زندگیوں پر بھی اختیار ہے وہ موت پر بھی فاتح ہے وہ زندگی بھی بکشتا ہے وہ رہائی بھی بکشتا ہے وہ گلامی سے بھی آپ کو ازاد کرتا ہے وہ آپ کے زندگی میں اختیار رکھتا ہے تو آیا آج کے دور میں کیا آپ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ خدا صاحب اختیار ہے کیا آپ یہ سمجھنے ہیں کہ گھر میں سونا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے میں میں چرچ ہوں آپ کی فرسٹ امپورٹنس خدا کا کام ہونا چاہیے آپ کی فرسٹ امپورٹنس خدا کے گھر میں آنا ہونا چاہیے آپ چرچ میں آئیں اس کی فرسٹش کریں کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے وہ آپ اختیار کرتا ہے آپ اس کی کلام سے سیکھیں پڑھیں سمجھیں کیونکہ وہ آپ کو نئی رات کھاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو نئی تعلیم دیتا ہے اور اس کلام سے آئی ہوئی تعلیم جدنی بھی ہے وہ مسیح خدا یسو المسیح کے بارے میں ہیں جو صاحب اختیار ہے کیا آپ اپنی زندگیوں میں خدا یسو المسیح کو عملی درجہ دیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اختیار خدا یسو المسیح کے پاس ہے کیا آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کیا آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں کیا آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں کیا آپ چوری سے باز آتے ہیں کیا آپ زناکاری سے باز آتے ہیں کیا آپ نشے سے باز آتے ہیں کیونکہ خدا یسو المسیح صاحب اختیار ہونے کے ناتے آپ سب کو ان چیزوں سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مانت ایک دوسرے سے محبت رکھو آج ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو آج ہم چرچ آتے ہیں لیکن ہمارے دل ہمارے توجہ ہماری عقل کہیں اور ہوتی ہے ہم اپنا پورا وقت اپنے پوری توجہ اپنا پورا دھیان خدا یسر وزی کو نہیں دیتے جبکہ وہ آپ کی زندگیوں کا ساہوی تیار ہے اور وہ جب ہی آج سے مخاطب ہوگا وہ ایک اتھولٹی رکھتا ہے وہ ایک پاور رکھتا ہے وہ ایک قدرت رکھتا ہے اس کے لب مبارک سے نکلے ہوئے لفظ فائنی رکھتے ہیں زمین ٹل جائے گی سورج چانس دارے ٹل جائے گی لیکن اس کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ دلیں گی اگر وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے چاہے وہ کسی خادم کے وسیلہ سے ہو چاہے کسی پریچر کے وسیلہ سے ہو چاہے وہ کسی پیچر کے وسیلہ سے ہو چاہے وہ آپ کے ماں باپ کے وسیلہ سے آپ سے مخاطب ہو آپ اس کو صاحب اختیار سمجھیں اور اسے اپنا آقا سمجھیں اسے اپنا مالک سمجھیں اسے اپنا رب سمجھیں کیونکہ وہ صاحب اختیار ہیں اس نے صاحب اختیاری کے ساتھ وہاں پر کشتی میں بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دی اور پھر یہاں پر وہ صاحب اختیار ہونے کے ناتے کتنے احترام اور ترتیب کے ساتھ شماؤں سے درخواست کرتا ہے وہ کہتا ہے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شماؤں کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہڑا لے چل اور وہ پیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا اس نے درخواست کی آپ کو خاندویر یہاں پر کھڑے ہو کر آرڈر نہیں دیتے وہ درخواست کرتے ہیں خدا کے روح میں رہتے ہوئے وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں تو خدا انگیسو المسیح نے شماؤں کو جب پہلی مرتبہ خاتب کیا تو اس نے اسے درخواست دی آج خدا انگیسو المسیح بھی آپ سے درخواست کرتا ہے آیا آپ اس کی درخواست کو سننے والے ہیں آیا آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آنر والا شخص ہے یا یہ بہت آنر والی شخصیت ہے اس نے مجھ سے درخواست کی ہے آپ اپنے گھمنٹ اپنے پراؤڈ پہ اپنی نوکریوں پہ اپنی دولت پہ اپنی ڈگریوں پہ فخر کرتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس صاحبہ اختیار شخصیت کو جو کہ خدا منگی سلمسیح ہے اولین درجہ آپ اس کے حکموں کو پانیں اس کی باتوں کو سمجھیں اس کی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو وہ آپ سے درخواست کرتا ہے آئیے ہم اسی پیسج کے ادھے پارٹ میں چلیں گے جہاں پر ہم اس کو ورس نمبر پور سے لے گے سیون تر پڑھیں گے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ پڑھیں گے اور اس سیکنڈ پارٹ میں سے ہم سیکنڈ پارٹ سیکھیں گے جی ڈگریوں میں جب کلام کر چکا تو شماؤں سے کہا گہرے میں لے جل اور پھر سکار کے لیے اپنے جاہے ڈالو شماؤں نے جواب میں کہا اے افتاد ہم نے رات بر محنت کی اور کچھ بات نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جاہے ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول پھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگیں آمین آمین اچھا یہ ہم اس سٹوری کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں پہلے پارٹ میں خدا مسید جب کسی سے مخاطب ہوتا ہے وہ سارے ایک دیار ہے وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے شماؤن کو بڑے امترام سے انہوں نے ترخواست کی شماؤن نے کشتی کو تھوڑا سا آگی کر دیا اور پھر دوسری مرتبہ خدا یسول مسید شماؤن سے مخاطب ہوتے ہیں پہلی مرتبہ جب خدا یسول مسید شماؤن سے مخاطب ہوتا ہے ترخواست کرتے ہیں تو شماؤن کردے عمل کیا تھا اس نے ویسا ہی کیا جیسا مسید نے اسے کہا دوسری مرتبہ جب مسید نے شماؤن کو کہا کہ گہرے میں لے چاو تو شماؤن نے کہا رات بھر میں نکی کچھ ہاتھ نہ آیا مگر جب مگر آ جاتا ہے جب بڑھتا آ جاتا ہے تو پھر ساری پچھلی باتیں ختم ہو جاتی ہیں ان کا کوئی پائنگی نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے مگر تیرے کہنے سے جار ڈالتا ہوں آج کا جو دوسرا پوائنٹ ہے Trusting in jesus jesus prepare یعنی خدا من یسول مسیح جو آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے جو آپ کی سوچ میں بات ڈال رہا ہے رول قدس کے وسیلہ سے وہ یسول مسیح کی بدولت ہے اس کے نام پر Trust کرنے کے وسیلہ سے اس کے نام پر یلحیر کرنے کے وسیلہ سے اس کے نام پر امان کرنے کے وسیلہ سے تو یہاں پر جب شماؤں کو قدام نسل مسیح کہتے ہیں کہ تُو گہرے میں لے چل اور جار ڈال آج آپ سب بھی اس دور کی طرح چھیل کے کنارے میں کھڑے ہیں آج آپ کی بھی روحیں روحانی زندگیاں چھیل کے کنارے میں کھڑیں اور آپ بیتینی کی طرف زیادہ مائل ہوئیں آپ خوشکی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانی زندگیاں پھڑیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی پھلوں سے سیر اور اسودہ ہو آپ کے قدار سے مسیح کا جلال ظاہر ہو آپ دنیا کا نور بھن سکے آپ دنیا کا نمک بھن سکے تو آپ کو کنارے میں نہیں آپ کو خدا یسر المسیح کے کہنے میں جھیل کے ساتھ چلنا ہے اور کہنے میں جانا ہے اور پھر جار ڈالا ہے اس کے دو معنی ہیں اگر آپ اس کو سمجھے تو تھیولوجیکلی جو میں چیز آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اگر آپ کی روحانی زندگیاں صرف کنارے میں ہیں کہ آپ روز اٹھتے ہیں پانچ منٹ کی دعا کی پھٹا پھٹ چٹ چونپ پچھلے گے واپس آئے رات کو ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک دیکھتے دیکھتے سوکے پھر صبح اٹھے پانچ منٹ کی دعا کی پھر چلے گے پھر واپس آئے پھر صبح پھر پانچ منٹ کی دعا کی پھر چلے گے اگر یہ زندگی ہے تو یہ کنارے میں سے آپ اپنے آپ کو دنیاوی باتوں پہ کھو رہے ہیں آپ چیل کے کنارے میں کھڑے ہیں آپ نصیح تو کہتاتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر گھرے میں نہیں آپ دہرائی میں جان آپ روزانہ ایک گھنٹہ رات کو دواغا کر دن پر اس کے برس دشکی کی توں کو سنیں جائیں لوگوں کے پاس اس کی خوشکبری لے کے جائیں آپ پھر آگے پڑھتے جائیں خدا یسول مسیح آپ کو یہ کیوٹی دیتا جب تک آپ گہرے میں نہیں جائیں گے تب تک آپ کی روحانی زمین تبدیب نہیں ہو سکتے دوسرا پانچ آج کے دور میں اپسان ہونے کے ناتے ہم نوجوان اپنا بزنس شروع کرتے ہیں ہم نوجوان اپنی بڑھائی کو شروع کرتے ہیں ہم خاندانوں والے لوگ ملک داروں بار شروع کرتے ہیں نوپنیاں شروع کرتے ہیں لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ ہم کنار نہیں ہوتے ان کو کا شکت رہتا ہے وہ ہر پل نکامی کو فیس کرتے ہیں جسا شماؤں نے رات بھر بیند کی اور کچھ ہاتھ نہ لگا اسی طرح آپ اپنی اکل کے مطابق بیند کرتے ہیں آپ اپنی حکمت کے مطابق بیند کرتے ہیں آپ اپنے روڈ سورسز کے مطابق مسائل کے مطابق بیند کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ ہاتھ نہیں لگا آپ نکامی کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ مسیح یسو پر ٹرسپ کریں گے جب اس کے نام سے چارڈ ڈالیں گے تو آپ کامیابی سے ہم کنار ہو جسا شماؤں نے اتنا بڑا دو کشتیاں پکڑ مچھلیوں کی بھر لی اتنا بڑا گول ان کے باس آیا اسی طرح اگر آج آپ کاروبار شروع کر رہے تو یسو نام سے شروع کریں اگر آج جوب سرچ کر رہے تو یسو نام سے سرچ کرنا شروع کریں اگر آج آپ اپنے گھروں کی ترقی چاہتے ہیں تو یسو نام سے کرنا شروع کریں اگر آج آپ کھوئے ہوئے اپنے بچوں کو ماں واپ کو اپنے ہسپینڈ کو اپنے وائف کو خدا کی طرف لے کی آنا چاہتے ہیں تو یسو نام سے شروع کریں تو ہی آپ ہم کنا اگر آپ یسو نام سے نام کو آغاز کریں گے تو ہی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے اگر آپ یسو نام سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو ہی بدی سے نکل کر نیکی کی طرف آئیں گے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یسو نام کو کتنا اگل ہی درجہ دے گئے یا مسیح آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھ پڑے آپ کی زندگی کا ہر ایک سٹپ یسو نام سے ملت ہے اس کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے ہم اپنی عقل اور عقبت پر مطابق دعا کرتے ہیں کہ سو مسیح مجھے یہ چاہیے سو مسیح مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے لیکن یہ سب چیزوں کو خدا اور رہی جانتے ہیں you don't need to ask کچھ کہتا ہی آدمی کہتے ہیں جب تک آپ کہیں گے نہیں خدا نہیں کہیں گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ خدا یہ سنسیح تیری مرزی میری زندگی میں پوری ہو میرے ہر کام میں تیری مرزی پوری ہو یہ کام میں تیرے نام سے عواز کرتا ہوں تو ہی آقا میں آپ ہوں گے تب ہی آپ کی زندگیاں ایک سموتھ رستے میں آئیں گے تب ہی آپ بحال ہوں گے تب ہی آپ پر خدا کا رحم آئے گا تب ہی خدا کا پیار آپ کے سایہ دار بادلوں کی طرح آپ کے سر پہ لیں گے میرے عزیدو آج یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جسو نام کرتے ہیں ہم بہت مرتبہ دنیاوی طور پر مال و دولت جمع کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں اپنا گھر خریدنے کے چکروں میں رہتے ہیں اپنا اپلوڈ خریدنا ہے اپنا گھر بنانا ہے قرائے کے گھر سے نکلنا ہے اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو خدا حیصل نصیح کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے کھانے پینے کی مال و دولتی کرنا ہے کیونکہ کلام مقندس متی چھے چھے چھویس میں لکھاو ہے حوار پر پرندوں کو دیکھو کہ نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کارتے ہیں نہ وہ کوٹفیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم کچھ سے زیادہ قدر دیں آسمان کے پرندے جو اپنی خوراک کی فکر نہیں کرتے جو اپنا گھر نہیں بناتے جو اڑتے رہتے ہیں ان کو بھی خدا خوراک دیتا ہے آپ کو بھی خدا آپ کی روز کی روٹی عطا کرتا ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی مقندی ہے جب آپ یہ سنا پر ٹرسٹ کریں گے جب اس پر یقین کریں گے اس کے کہے ہوئے کال کو برا کریں گے تو ہی آپ حمدگار ہوگے آج اپنی زندگیوں کو مطالعہ کریں کہ زندگی میں جتنی بھی آپ نے نقامیاں دیکھیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں دیکھیں ہیں کیا وہ تکلیفیں حصیبتیں اگر آپ یہ سنا سے حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ نہیں ہو سکتی کیا اگر آپ کو جوب نہیں مل رہی تو اگر آپ یسو کا نام لے کر دعا کر کے جوب سرچ کرنا شروع کرتے تو کیا خدا آپ کو جوب نہ دیتا وہ آپ کو جوب دیتا تو اپنی زندگی کا میری کل اگر آپ نے رسیب کرنا ہے اگر اپنی زندگی کا ایک موجزہ رسیب کرنا ہے اپنی زندگی میں ایک دعا ہی کو رکھنا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سیکنڈ پوائنٹ کے آپ یسو کے نام سے کریں اس کے نام کو عملے بھی کر جائیں وہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے صلی پر آپ کے لئے لبی بہایا اس نے آپ کے لئے سر میں کانٹوں کا تاج پہنا ہے اس نے آپ کے لئے آپ کے دناہوں کی کفارے کے لئے اپنے ہاتھوں ماؤں میں کی اپنا ہے اس کو لاندان کیا گیا ہے اس کے صلیف سے بیتا ہوا لہو ہے جو یہ بسی کا لہو ہے جو آپ کو ازاد کر سکتا ہے جو آپ کو رہائی بکش سکتا ہے جو آپ کو تاریکی سے روشنی میں لاسکتا ہے جو آپ کو غلط کاموں سے صحیح کاموں میں لاسکتا ہے جو آپ کی بیزار زندگی کو ایک خوش نوار زندگی بنا سکتا ہے جو آپ کی روحانی تباہی کو روحانی فلاہی اور ملائی کی طرف نہ سکتا ہے وہ آپ کو ایک مضبوط پہاڑ کے معنی بنا سکتا ہے وہ آپ کے راستوں کو ہموار کر سکتا ہے وہ آپ کے گھرانوں میں سے بدھی کو غائب کر سکتا ہے وہ آپ کے گھرانوں میں سے چوری چکاری بدکاری کو غائب کر سکتا ہے وہ آپ کے بچوں کو سیدھی راہ پر لاسکتا ہے وہ آپ کو نئی راہ دکھا سکتا ہے اگر آپ صرف اور صرف اپنی خودی کا انکار کریں اور یسیٰ میں پیچھت کریں میرے عزیزوں جس طرح شیعہ مام نے مسیح یسیٰ کے قیدے میں قیدے میں چمارے اور اس نے جار ڈالا اور بہت سی مچھیں رکھتے ہیں اور دو کشتیاں اتنی بھار لیں کہ وہ ڈھوپنے لیں وہ آپ کو اتنی دولت اطا کر دے گا وہ آپ کو اتنی مسائل اطا کر دے گا کہ آپ پریشان ہو جائے گی کہ ہم کہاں بھی خرچ کریں لیکن اگر یسیٰ نام سے کریں گے اگر مسیح میں رہتے ہیں تو اپنے رسورسز اپنے گوہت کے مطابق جو نازی کریں آپ نکام ہوگے تو میرے عزیزوں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ساہ پہ سیڈا پہ کلیر ہے کہ ہمیں یسیٰ کو اولی درجہ دینا ہے اس پہ پرسٹ کرنا ہے اس پہ بلیف کرنا ہے کیونکہ وہی واحد شخصیت اس دنیا میں آئی جو کہ رل قدس کی قدرت سے ایک کواری کے پیٹ سے خاملہ ہوں کر پیدا ہوا جس کو صفدہ کرنے دنیا کے بادشاہ ہے جس کے پاس کل گائنات کا اختیار ہے وہ صاحب اختیار ہے وہ قدرت کو بنانے والا خدا ہے وہ حکمت سے برا خدا ہے وہ ہی آپ کو ازاد کر سکتا ہے اس نے آپ کا خفارہ اس صلی پر دیا ہے تو وہ آپ کو آپ کے مانی پروگرم سے وہ آپ کو آپ کی بیمانیوں سے وہ آپ کے آپ کے پورے تعلقات سے ازاد کرنے کی قدرت کرتا ہے اگر آپ مسیح میں بلیف کرتے ہیں اور گہرے میں چلے جاتے ہیں مسیح کے ساتھ اس سٹوری کے ایک موسیقی پوائنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر شماؤن گہرے میں جاتا ہے وہ مسیح اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جب آپ مسیح کے کہنے پر عمل کریں گے تو آپ کے ہر وقت مسیح یسو آپ کے ساتھ ہو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کے لیے آن پر نوچیں گے آپ چاہے سکول میں ہوں چاہے یوریسٹی میں ہوں چاہے جوگ پہ ہوں چاہے خر پہ ہوں آپ کے چگرد ایم رول قدس کی بار ہوں جب آپ مسیح میں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا ہے اور جو کام آپ مسیح کے نام سے کریں گے وہ کام فائدہ کوئی نہ کرنے گا اب اس کا جو تھرڈ پارڈ ہے وہ کام پڑھیں گے اور پھر اس موقع پر پلیوٹ دائیں گے جی آپ برس نمبر ایٹ سے لے کے بڑھیں گے علامت تک سمون پترس یہ دے کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خدا مند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنے گار آدمی ہوں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے ساتھ ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی دنسی کے بیٹے یسو اور یہنہ بھی جو شمون کے شریک سے حیران ہوئے یسو نے شماؤں سے پاؤں خوف نہ کر اب سے تو آدموں کا شکار کیا کرے گا وہ کشتوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے دھولیے آمین اب ادھر خم نے دو پوائنٹ دیکھے میں ریوین کرتا ہوں کہ اراغے سکتے ہیں پہلا پوائنٹ جو خدام یسو نصیب صاحب ایک کیار ہے جب وہ آپ سے مقاتل ہوتا ہے تو وہ کل کائنات کا اختیار اپنے والا رب ہے سچا رب ہے جو صداقوں کا رب ہے جو آپ سے رکھا دو دوسرا پوائنٹ جو یسو المسیح آپ کو کہتا ہے اس پہ یقین کریں اور ویسا ہی کریں جب شماؤں نے تیسرا پوائنٹ جب شماؤں نے جار ڈالا ان کے پاس بہت سی مچھیاں ہیں اور انہوں نے دو پشتیاں پھار لی تو اس کے بعد دو بہت امپورٹنٹ کام انہوں نے سب سے پہلا کام پترس نے یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں کیا اور کہا اے خدا میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں بناگار آدمی ہوں جب خدا یسو مسیح نے اس کی زندگی میں یہ موجزہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی خودی کا اترار دے کہ خدا میں بہت بڑا بنیگار تو یہاں سے چلا جائیں آج ہم اپنے گناہوں کا اترار نہیں کرو آج ہم اس بات کو تسلیم کرنے کی یہ تیاری نہیں کہ ہم کامل شخصیت نہیں ہیں ہم میں بہت کمیاں ہیں ہم جان بوجھ کر کولن ارادتا گناہ کرتے ہیں ہم بدی کی طرف مائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں ہم لوگوں سے پورے طریقے سے بات کرتے ہیں ہم بدبیزی کو اختیار کرتے ہیں ہمیں لہجے میں غصہ ہے ہم ہارے لہجے میں بدبیزی ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمیں مسیح سے دور کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو حمل کو اختیار کیجئے اپنی زندگی میں ارام امن کو اختیار کیجئے سادگی کو اختیار کیجئے آج کے دور میں ہم قبیز میڈیا کی درم باغ رہے ہیں سوشلزم کی درم باغ رہے ہیں ہم اپنی خودی کا امکار نہیں کرتے ہیں آیا جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے ایک حصے میں آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اپنے اوپر لی ہوئی بدی اپنی بدکاری اپنی نانتیں اپنے کرسس کا اقرار کریں تو ہی آپ خدا یسو المسیح کے پیچھے احساس سکیں گے اور آگے جا کے جب یسو نے شماوں سے کہا خوف نہ کہا اب سے تجھے آدمیوں کا شکار کیا کرے گا یہاں پر جب خدا یسو المسیح اس کی بات سن لیتے ہیں وہ اپنے اپنی کا اقرار کر لیتا ہے اقرار کر لیتا ہے تو وہ خدا یسو المسیح اس سے رپلائے میں کہتے ہیں آپ اپنی خودی کا اقرار کر لیں گے اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو خدا یسو المسیح آپ کو معاف کرے گا وہ آپ کو کہے گا خوف نہ کھا کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دے دیا ہے میں نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے میں نے سلیم پر تیرے لیے لہو بہایا ہے تاکہ تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو سکے تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا دنیا کے تمام محمود دنیا کے تمام بھد دنیا کے تمام تر حضرات دنیا کے تمام تر سائنٹیز بلاؤسمنٹ تمام تر پیچر دنیا نہیں معاف کر سکتے لیکن صرف اور صرف واحد یسو المسیح کی ذات ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے دنیا میں بہت سے علماء ہیں دنیا میں بہت سے نبیہ ہیں دنیا میں بہت سے پرغمبر ہیں جو کہ دنیاوی تھے دنیاوی باتیں کرتے تھے لیکن وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صاحب اختیار نہیں تھے یہ واحد یسو المسیح کی شخصیت تھی جو خدا میں سے نکلی وہ اس امیر برائی اور اس نے آپ کے دناؤں کا گفارہ اپنے لہو کو بہا کے دیا اور آج بھی وہ زندہ ہے کیونکہ اس کی سلیم بھی خالی ہے اس کی قبر بھی خالی ہے وہ پتال پہ بھی فتحیاب ہوا اور آسمان تر زندہ گیا تو میرے دوستو آج قدائے سنیسیح آگ جاتا ہوں خوف نہ تھا تیسرا پوائنٹ کہ ہمیں خدا نگے سنیسیح کی آواز کا یا اس کی بلاہ ہٹتا کیسے اس مون کرنا ہے جب شباہ کو وہ کہتا ہے کہ کہنے ملے چل شباہ کوئی سوال نہیں کرتا کوئی جواب نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا میں تھکا ہوں یا میں نے ساری رات میند کی ہے لیکن تیرے کہنے میں چلتا ہوں اگر آپ کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے اور خدا یسر نسیح اگر آپ کو کہتا ہے کہ تو اس شخص کے پاس جا اس کو خوش قبری سنا تو آ چلے جائیں خدا آپ کے ساتھ خوف نہیں کھانا وہ آپ کو سر فراز کرے گا اس ہی پھرڈ پوائنٹ کے ساتھ ایک ورس ہے وہ پڑھیں گے بیتھیو چار واب ونیس آئید بیتھی چار واب ونیس آئید یہ ایک بڑی خوبصورت چیز تھی جب میں اس پرپیر کرنا تھا تو دلخاتم اس کی ٹرانسلیشن کرنا جس نیویلہ سے میں پڑھ نظر رہا رجی میتھیو چار ونیس اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا آمین آمین اس ورس کو سپل الفاظوں میں یہ سمجھے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو خدا یس مسی نے کہا میں تم آدم گیر بناؤں گا وہ زندہ جاندار کو جو سمندر میں تھا وہاں سے نکالتے تھے زمین پر لاتے تھے اور وہ مار جاتا تھا لیکن خدا یس مسی کہتا ہے میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا جو مرے ہوئے ہیں جو تاریخی میں تھسے ہوئے ہیں جو گناہوں میں فسے ہوئے ہیں تم انہیں بچاؤ اور انہیں زندگی کی طرف لے اس ورس کا یہ مطلب کہ وہ آپ کو زندگی بخشنے والے شخص کے بنا دے جا وہ آپ کے کردار کو اتنا تعمیر کر دے گا کہ آپ کے الفاظوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو گا وہ آپ کو اتنے الفاظ اتنا کلام تعلیم دے گا کہ آپ خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے اور آپ کے جلال ظاہر کرنے سے لوگ زندگی پائیں گے جو مرتع گناہوں میں دسے ہیں جو بدی میں ہیں جو جادو کیجی میں ہیں جو غیر بزمی میں ہیں جو بیتینی میں ہیں جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں میرا ہم سب بہتان ہے تو خدا آنگی اس نسی اپنے شگردوں کو جب کال کرتا ہے شماؤن کو تو اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے آدم فیر بناوں گا کیا آج آپ جب سکول آفیس کالیج جہاں کہیں جوگ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ کالیج کے ساتھ کلام کو شیئر کرتے ہیں دسکشن ہوتی ہے پالیٹکس پہ دسکشن ہوتی ہے فیشن پہ دسکشن ہوتی ہے شادیوں بیاؤں پہ دسکشن ہوتی ہے گوسپس پہ دسکشن ہوتی ہے انہی باتوں میں ایک بات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نسی ازرائی برایا ہے اس نے آ کر صلی پر جان دی ہے اس نے آپ کو عبدی زدگی کا عبادہ کیا ہے اس نے صلی پر جان دے کر آپ کی خلاصی پیش کی ہے آپ کتنے لوگوں کے پاس اس کی خوشکمری لے کر چاہتے ہیں اس کے کلام کو لے نیتا تو تو میرے عزیزو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم تدامن کی کول کو رسیب کریں اور جو ہماری لاسٹ ورس ہم نے جو پڑی تھی سٹیورو میں لوگا نومات اس کی دریس آئیں اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انگار کریں اور خود روز اپنی سلیم اٹھائیں اور میرے پیچھے پولیں جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم کیا خدا کی آواز کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں کیا ہم اس کی آواز پر یقین رکھتے ہیں کیا اس کے منصوبے پر کیا اس کے پلان پر ہم یقین رکھتے ہیں جیسا وہ کہتا ہے کیا ہم ایسا کر رہے ہیں جیسی وہ زندگی ہمیں گزارنے کے یقین دیتا ہے کیا ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں اور تیسرا پوائنٹ کیا ہم آدمگیر بن رہے ہیں کیا ہم شگرد بن رہے ہیں کیا ہم لوگوں کے پاس خوش قبری لے کے جا رہے ہیں کیا ہم چرچ میں مارٹسپیڈ کر رہے ہیں کیا ہم اس کی پنجیل کے لیے اس کی منادی کے لیے کوئی سی نہ کیسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دور سے مدد کر رہے ہیں بہت سی چیزیں ہیں آپ فیننشلی طور پر مدد کر سکتے ہیں آپ چرچ میں صفائی کی طور پر مدد آپ چرچ کی کی بچوں میں خدمت کر سکتے ہیں آپ چرچ گھروں میں جا کے وزر کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے دباع کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں آپ نئے گیتوں کو لکھ کر لانے سکتے ہیں بچے کرتے ہیں بہت سی خدمات ہیں چھوٹی 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 بہت چیزیں آپ کو دنیا میں ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے تو آج اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی کریں اور خدا سے دنخواست کریں کہ خدا میں اپنی خودی کا قرار کرتا ہوں کہ میں بدکار میں گنے کار ہوں لیکن تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے وفادار سلیب پر میرے گناہوں کا بوج اٹھانے کے لیے اپنا لہو بہایا ہے میں تیرے پیچھے چلتا ہوں میں اپنی سلیب اٹھاتا ہوں ہر روز دعا کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں زیادہ سے زیادہ کھرے پہ چھلے جائیں اس کی قناہ میں سس سمجھے تو ہی وہ آپ آج آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کیا خدا مسیح کی آواز آپ کی زندگیوں میں سائل اختیار ہے کیا آپ مسیح کے بنائے ہوئے منصوبوں پر اس کی آواز پر ٹرسٹ کرتے ہیں کیا آپ اس کی آواز کا رسپون کرنے کی تیار کیا آپ کی روح آپ کی زندگیاں اس بات تیار ہیں کہ آپ اس کا رد عمل اس کو جوا دے سکے اس کو فالو کر سکیں کیونکہ وہ کہتا ہے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے بھی آر کریں اور ہر روز اپنی صدیب اٹھائیں اور نیرے جن پرنی خدا روز موسیقی 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 موسیقی